ٹیم پاکستان کی ہو اور ورلڈ کپ کے سیمی فائنلز میں آسانی سے رسائی حاصل کر لے ایسا کم ہی دیکھنے میں آیا ہے کرکٹ ورلڈ کپ 2019 کے پاکستان کا اگر آغاز دیکھا جائے تو یہ سوچا بھی نہیں جا رہا تھا کہ پاکستان جیسی ٹیم بھی سیمی فائنلز میں اپنی جگہ بنا پائے گی لیکن وہ پاکستانی ٹیم ہی کیا جو توقعات اور خجشات کے مطابق اپنی کارکردگی دکھائے اگر پاکستان کا آغاز دیکھا جائے تو شروع میں انگلینڈ جیسی فیورٹ ٹیم کو شکست دینا اور اس کے بعد قوم کی توقعات کے برعکس انڈیا اور آسٹریلیا سے شکست نے پاکستان کو ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کیا جہاں پہ نہ صرف اسے اپنے تمام بکیاں میچ جیتنے تھے بلکہ یہ بھی امید کرنی تھی کہ باقی ٹیمیں اپنے اپنے بکیاں میچ نہ جیت پائیں جنوبی افریقہ کے بعد جب پاکستان نے نیوزیلینڈ کو بدھ کے روز شکست دی تو دنیا بھر میں پاکستانی شائکین میں ایک امید جاگی کہ پاکستان بھی سمی فائنلز میں اپنی جگہ بنا پائے گا پوائنٹ سٹیبل کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ اتنا آسان نہیں آسٹریلیا اپنی جگہ سمی فائنلز میں پکی کر چکی ہے اور اگر کارکردگی بھی دیکھی جائے تو نیوزیلینڈ اور انڈیا کا بھی رستہ سمی فائنلز تک خاصا مشکل نہیں لیکن وہ چوتھی ٹیم کونسی ہوگی جو اس مرحلے تک پہنچ پائے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ تین ٹیمیں جو کہ انگلینڈ، بنگلہ دیش اور پاکستان ہیں ان کے کیا چانسز ہیں سمی فائنلز میں رسائی کے لیے انگلینڈ کے اگلے دو میچ نیوزیلینڈ اور انڈیا سے ہیں اور اگر وہ اپنے بکیہ دونوں میچ جی جاتی ہے تو بارہ پوائنٹس کے ساتھ اس کی سمی فائنلز میں ایک کالیفیکیشن تقریباً یقینی ہو جائے گی مگر اگر وہ ایک بھی میچ ہار جاتی ہے تو دس پوائنٹس کے ساتھ باقی دو ٹیمیں پاکستان اور بنگلہ دیش کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنے بکیہ میچ جیت کے گیارہ گیارہ پوائنٹس کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ سکتے ہیں پاکستان کے لیے سمی فائنلز تک رسائی کے لیے ان کے بکیہ دونوں میچ جو بنگلہ دیش اور افغانستان کے ساتھ ہیں ان کو وہ دونوں میچ جیتنا ہوں گے اس کے علاوہ ان کو یہ بھی امید کرنا ہوگی کہ انگلینڈ اپنا کم از کم ایک میچ ہار جائے اگر پوائنٹس ٹیبل کا جائزہ لیا جائے تو بنگلہ دیش وہ ٹیم ہے جو پاکستان کے ساتھ سات پوائنٹس کے ساتھ ہی ہے لیکن بنگلہ دیش کے اگلے دو میچوں میں سے ایک میچ ان کا مشکل انڈیا کے ساتھ ہے اور اگر انڈیا اس میچ میں بنگلہ دیش کو ہرا دیتا ہے تو پاکستان اور بنگلہ دیش کا آخری میچ کوارٹر فائنل کی صورت اختیار کر لے گا اگر سری لنکا کا پوائنٹس ٹیبل پر جائزہ لیا جائے تو انہیں اپنے دونوں بکیا میچ جو ویسٹن ڈیز اور انڈیا کے خلاف ہیں جیتنا لازم ہے لیکن یہاں سے ان کی سیمی فائنلز تک رسائی کنفرم نہیں ہوتی کیونکہ انہیں یہ بھی امید کرنا ہوگی کہ باقی تینوں ٹیمیں جو کہ انگلنڈ، پاکستان اور بنگلہ دیش ہیں وہ بھی اپنے اپنے میچ ہاریں کیونکہ سری لنکا اپنے دونوں میچ جیتنے کے ساتھ بھی صرف دس پوائنٹ پر پہنچ پائے گا اگر بکیا ٹیموں کو دیکھا جائے تو جنوبی افریقہ، ویسٹن ڈیز اور افغانستان ورلڈ کپ کی دور سے باہر ہو چکے ہیں اگلے چند میچوں میں نیٹ رن ریٹ اور بارش اہم کردار ادا کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر انگلنڈ کیا ایک میچ بارش کی وجہ سے متاثر ہو جاتا ہے اور اسے منسوک کرنا پڑتا ہے اور انگلنڈ اپنے آخری میچ میں جیت جاتا ہے تو اس کے گیارہ پوائنٹس ہو جائیں گے پاکستان یا بنگلہ دیش بھی اگر اپنے بکیا دونوں میچ جیتتا ہے تو اس کے بھی گیارہ پوائنٹس ہو جاتے ہیں اس لیے نیٹ رن ریٹ اس صورت میں بہت اہم کردار ادا کرے گا اگر پوائنٹس ٹیبل کا اس وقت جائزہ لیا جائے تو انگلنڈ کا نیٹ رن ریٹ پاکستان بنگلہ دیش سے خاصا بہتر ہے آخر میں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی پسندیدہ ٹیم کے ورلڈ کپ کے سیمی فائنلز تک پہنچنے میں کیا چانسز ہیں تو بی بی سی پرڈکٹر سے فائدہ اٹھائیے ہمارے پیج بی بی سی ادو ڈاٹ کام پہ وزٹ کیجئے اور بی بی سی پرڈکٹر پہ اپنی پسندیدہ ٹیم کا نام لکھ کر یہ جانیے کہ انہیں سیمی فائنلز تک پہنچنے کے لیے آخر کیا کرنا ہوگا